مجزوب بزرگ تفریق کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے لیے سبقت کے طور پر ہوتے ہیں تو ایک بزرگ کا واقعہ لے کر میں حاضر ہوں ایک بزرگ جو قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا وقت کے بادشاہ کا جو اس وقت بادشاہ تھا بزرگ کو اس نے قبرستان کے اندر دیکھا تو قبرستان کے اندر دیکھ کر کہنے لگا کہ بابا کبھی شہر کے اندر بھی آ کر دیکھو ہر وقت یہیں بیٹھے رہتے ہو تو بڑا زبردست جواب دیا بابا نے بزرگ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ہماری زندگیوں میں صدھار لانے کیلئے کافی ہے بگڑے ہوئے کاموں سے ہمیں دور کرنے کیلئے کافی ہے بابا نے کہا کہ میں نے شہر میں آ کر کیا کرنا ہے شہر والے تو میں دیکھ رہا ہوں دن پر دن ادھر ہی آئے چلے جا رہے ہیں کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی نامور ادھر آتا ہے کبھی کوئی بڑا سیٹ ادھر آ جاتا ہے تو بابا نے یہ بڑا زبردست جواب دیا کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے بلکہ میسج دیا کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ زندگی میں دنیا کے کسی گوشے کے اندر رہ لیجئے لیکن آپ کی آخری جگہ وہی قبرستان ہے آپ کی ترقیان کتنی ہو گئی ہوں آپ کے پاس مال کتنا ہی ہو گیا ہو لیکن آپ کو لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے وہ ایک ایسا گھر ہے جو کہ پرمنٹ گھر ہے کہ یہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور لوٹنا بھی اسی کی جانب ہے اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت صدارنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے آخرت سوارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ